اس دن بھی ہم نے کہا تھا کہ آپ کونسٹوٹوشن کی مول بھابنا کے خلاف جا کر کے کام کر رہے ہیں سرکار اپنے بوٹ بینک کو سادھنے کے لیے کام کر رہی ہے لیکن اس دن بھی اس بات کو اگنور کیا گیا اور وہ آج سر اگنور کر دیا گیا وہ اس دیش کے اپر کاس کے لیے کام کرتے ہیں اس دیش کی سرکاروں کے لیے کام کرتی ہیں جو سرکاروں کو سوٹ کرتا ہے اس حساب سے ججمنٹ پاس کرتی ہے اور یا پھر وہ اپنے پوسٹ ریٹائرمنٹ بینیفٹس دیکھتے ہیں بہت ساری باتیں ہمارے جو پریوییس سپیکرز تھے انہوں نے کر لی ہیں میں کچھ باتیں ہی آپ سے شیئر کروں گا ساتھیو اس دیش میں جاتی ایک حقیقت ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جاتی اب اس دیش میں نہیں رہی کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ جاتی اب irrelevant ہو چکی ہے تو EWS کے بہانے ایک بار پھر سے آپ کو اس دیش کی حکومت نے اس دیش کی جو سنسان ہے ان سب نے ایک چیز بتانے کی کوسس کی ہے کہ جاتی ان material نہیں ہے جاتی ختم نہیں ہوئی ہے جاتی زندہ ہے اور جاتی اس دیش کے سنسانوں میں یا یہ کہیے کہ اس کی read میں شامل ہے جس طریقے کا judgment آیا ہے EWS کو لے کر جس طریقے کی باتیں ہو رہی ہیں جبکہ پورا کا پورا debate اگر سمجھنے کی کوسس کریں گے تو آپ جائیے سمیدھان سبا کی بیٹکوں میں جہاں پر یہ provisions کیے جا رہے تھے reservations کے کیا اس سمیں یہ چرچہ نہیں ہو رہی تھی کہ economic آدھار پر دیا جانا چاہیے کہ نہیں دیا جانا چاہیے اس دیش میں گریب ہے کہ نہیں ہے وہاں پر یہ چرچہ تھی وہاں پر یہ بحث ہو رہی تھی لیکن تب یہ تیہ کیا گیا کہ گریبی کے باوزود یہاں کچھ اور چیزیں ہیں جس کی بجے سے یہاں پر discrimination ہو رہا ہے اور اس کے مول میں تھا caste اور caste کے ساتھ کچھ historical factors جو ایسٹی کے معاملوں میں applicable تھے ان دو basis پر reservations کے provision لائے گئے تھے وہ جو historical factors تھے اس میں جیسے nomad کے case میں تھا criminal tribes کے case میں تھا اس طرح کے کچھ کچھ الگ features تھے جن کے basis پر schedule tribe کا reservation دیا گیا تھا جن communities کے ساتھ میں discrimination ہو رہا تھا society کے بیتر وہاں schedule caste کی categories لائے گئی وہاں پر reservation دیا گیا بعد میں چل کے ہم لوگ دیکھتے ہیں mandal commission میں وہ ایک اور criteria جڑتا ہے جس میں یہ کہا گیا کہاں پر جہاں پر educationalی backwardness ہے اس کو بھی شامل کیا گیا لیکن suddenly دو سال پہلے تین سال پہلے EWS کا reservation لائے گیا آپ یاد کیجئے جس دن یہ EWS کے reservation کی گھوشنا ہوئی تھی تب اور کیا ہوا تھا اس سمیہ پر پچھلے کئی سالہوں سے ایک roster andolan کی لڑائی ہم لوگ لڑ رہے تھے اس campus کے بھیتر لڑ رہے تھے اس campus کے باہر الگ الگ دیس کے حصہ میں ہم لوگ لڑ رہے تھے اور جب ہم لوگوں نے EWS کو ساری جو roster andolan کی لڑائی کو ہم لوگ جیت کر کے آئے تھے 200 point roster کو establish کروایا تھا restore کروایا تھا تب جا کر اس کے ساتھ میں اٹیچمنٹ میں دیا گیا تھا ایک اور چھتھر کہا گیا تھا کہ ایک اور نیا criteria بنایا جائے گا اس دن بھی ہم نے کہا تھا کہ آپ constitution کی مول بھابنا کے خلاف جا کر کے کام کر رہے سرکار اپنے boat bank کو سادھ نے کام کر رہی ہے لیکن اس دن بھی اس بات کو ignore کیا گیا اور وہ آج ignore کر دیا گیا آپ یہ سمجھ یہ کہ جب EWS کا پورا criteria لائے گیا کیا کوئی survey ہوا نہیں ہوا کیا کوئی کسی طرح اور جا چوئی نہیں ہوئی جب کی ریجرویشن شروع ہوا تھا آج تک چل رہا ہے لگ بگ 20 سال ابھی 2 چل رہا ہے لیکن گوزروں کو 5% ریجرویشن آج تک نہیں دیا گیا راستان کے بیتر مہاراتھاؤں کو آندولن کو یاد کیجئے مہاراتھ کے بیتر مہاراتھاؤں کو آندولن لبی تک چل رہا ہے لیکن ان کو ریجرویشن نہیں دیا گیا ہریانہ کے بیتر جات مومن کو اٹھا کر دیکھ لیجے جات نے بہت لمبی لڑائی پولیس نے خوب گولیاں چلائی بہت لوگ سہید ہوئے لیکن ان کو ریجرویشن نہیں دیا گیا اس طریقے سے آپ جائیں گے مہاراتھ پردیس کے بیتر کو کرنے کے لیے لگاتار لوگ ہائی کوٹ تک گئے لیکن ہائی کوٹ اور کبھی سپریم کوٹ نے ان کے پروز کو ریفیوز کر دیا کہا گیا کہ اندرہ سہانی کیس جو ججمنٹ ہے وہ سپریم ہے اور اس ججمنٹ کا کہنا ہے کہ 50% کی کرائیٹیریا کو آپ نہیں توڑ سکتے ہیں لیکن سڈلی ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے اپر کاس کو سنتوش کرنے کے لئے انہوں نے سپریم کوٹ پرانے ججمنٹ سے اس کو وائلیٹ کیا اور ایک نئی بینچ بیٹھائی جہاں نوم ججنز کی بینچ تھی اس کی جگہ پانچ ججنز کی بینچ کا ججمنٹ آتا اور وہ کہتا تب وہ سپریم کوٹ کہیں پر آپ کو نہیں دکھے گا تب سرکار آپ کو کہیں نہیں دکھے گی کہیں اس کو نہیں لگے گا کہ اندرا سہانی کیس جو ججمنٹ تھا اس کا کیا ہوا آخر راجستان کے بیٹر جو 72 گوجر سہید ہوئے تھے ان کی قربانی کیوں جایا گئی وہ گوجروں کو کہا گیا وہاں پر آپ کو ریجرمیشن نہیں دیا جا سکتا ہے جات اندولن میں جات سہید ہوئے پھر ان کی قربانی کو کیوں جائے جانے دیا گیا ان کو ریجرمیشن کیوں نہیں دیا گیا تب اندرا سہانی کیس کا ججمنٹ کو حوالہ کیوں دیا جاتا ہے مدھ پردیش کیوں ہوتا ہے کہ وہاں پر بھی اندرا سہانی کیس ججمنٹ کا حوالہ دیا گیا جب بات آتی تو آپ بینا کسی اندرا سہانی کے بینا کسی جاج کے بینا کسی اور چیز کے ریپورٹ کے آپ فیصلہ سنا دیتے ہیں آپ لوگ دے دیتے تورت لیکن جب ایس ٹی جب بات آئے گی تو وہ ہمیسہ فائل میں اٹک کر کے رہ جاتا ہے آپ دیکھئے کس طریقے کا چل رہا ہے پچھلے مہی نہیں ایس ٹی کرائیٹیریا کے بیتر ایس ٹی کی کی اپر کس کو ڈالا گیا اترا کھنڈ کا برام من ایس ٹی کی 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 شامل ہے جمہو کس میر کا برام من ایس ٹی کی کی شامل ہے کیا اس کے ساتھ ہسٹوریکل ہوا تھا نہیں ہوا کیا وہ ڈس ایس گروپ میں تھا جیسا کی باقی ایس کمیونیٹی تھی نہیں تھا آج کی تاریخ میں جمہو کا جیسے ہم لوگ دیکھتے ہیں اپر کس کو ایس ٹی کٹیگری میں شامل کیا گیا جمہو کا ایس ٹی خاص کر کے گجر بکروال کمیونیٹی کے لوگ لگاتار جمہو اور جمہو کے باہر موگمنٹ میں شامل ہے اور وہ لگاتار کہہ رہے جب بنایا گیا تھا تب انہوں نے کلوج جوڑا تھا اور اس کلوج میں یہ تھا کہ جو لوگ پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں ان کو بھی ایس ٹی کا درزہ دیا جا سکتا ہے لیکن اس کے لئے بھی سرمی کی ضرورت تھی اور ان کو دیکھنا ضروری تھا کیا وہ آدیو سی کمیونیٹی سے بلاؤنگ کرتے ہیں کہ نہیں لیکن اس پورے کے پورے جو بھاب نتی اس کو چھوڑ دیا گیا اور سیدھا پہاڑی علاقوں میں جو اپر کاس تھا اس کو بھی درزہ دے دیا گیا اس طریقے سے سی کے ساتھ کیا گیا اور اس سی رو بی سی جب آتی ہے تو اس طریقے سے سرکار کا بھی ہوگا لیکن جیسے EWS کی بات آگی تورت پتا چلے گا کہ اس معاملے میں کسی طریقے کا کوئی ڈسکرمیشن نہیں ہوگا تورت سرکار ایکشن لینا شروع کریں سپریم کو تورت فیصلہ دیتا ہے آپ ایک چیز یاد رکھئے اس دیش میں STSC کا ریجربیشن 1952 سے شروع ہوتا ہے لیکن دلی وشود دیلے ہو یا دیش کا کوئی بھی وشود دیلے ہو اس کو لاغو ہوتے ہوتے 1997 آجاتا ہے سی تالی سال تک STSC کو ریجربیشن کو ڈنائی کیا گیا یونیورسٹی کے بیتر ایڈیوکیشن انسٹوٹیشن کے بیتر OVC ریجربیشن 2006 میں جب سپریم کوٹ میں لڑائی لڑی جاتی ہے اور لڑائی لڑنے کے جیتنے کے بات 2006 سے OVC ریجربیشن دیش کے ایڈیوکیشن انسٹوٹیشن میں دینا شروع ہوا منڈل کمیشن کی ریکمنڈیشن 1978 کی تھی لاغو کرتے کرتے 1992 آ گیا 93 آ گیا لیکن ایڈیوکیشن انسٹوٹیشن میں 2006 کے بات شروع ہوتا ہے اور دلی جیسے بشوید دیلی میں آ کر کے اس بشوید دیلی میں لیکن جیسے ہی ریجربیشن آتا ہی ایڈیو ایس کا 2019 میں گھوشنا ہوتی ہے مارچ کے مہینے میں اور مارچ کے مہینے میں جو ریجربیشن کی گھوشنا ہوئی پتہ چلا کہ 2000 1990 1997 میں اگر کوئی post create ہوئی اس پہ بھی جا کر آپ نے ایڈیو ایس لگا دیا اسی وشوید دیلی کے بیتر ہم جانتے ابھی کوئی ساتھی بات کر رہا تھا بلکل آپ دیکھیں فلو کس طریقے کا ہے اسی ڈلی کے بیتر ایک institute ہے جس کا نام ہے IIMC mass communication کا institute ہے بہت بڑی institute مانا جاتا ہے associate professor کے level پر سیدھا EWS category reservation دے دیا گیا can you imagine کوئی بھی اگر بندے کو associate professor بن نا ہے تو minimum 10 11 12 سال آپ کو assistant پر رہنا ہوگا آج کی تاریم assistant professor کی salary ایک لاکھ کے اوپر ہے ایک مہینے کی اس کو multiply کیجئے 10 سال سے 12 سال سے کیا وہ EWS کے لیے associate کے level پر eligible ہے نہیں ہے لیکن اسی دیش کے بیتر اسی ڈلی EWS کی category میں candidate نے apply نہیں کیا گیا اس کو shift کر کے EWS میں نوکری دے دی گئی جہا آپ نے apply نہیں کیا لیکن وہاں دے دیا گیا سارے criteria سارے کے سارے provisions کس طریقے سے floor ہے جب آپ complaint کریں آپ کوئی سنوائی نہیں ہے آپ high court چلے سپریم court چلے کسی بھی court میں چلے جائے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ وہاں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنی caste کے لئے کام کرتے یہ بہت بہت بڑا جھوٹ ہے کہ اس دیش کے گریب لوگوں کے لئے اس دیش کے جو پچھلے طبقے کے لوگ ہے یہ سب سے بڑا جھوٹ فراڈ ہے آپ بھول جائیے کہ وہ آپ کے لئے کام کرتے بیلکل نہیں کرتے وہ اس دیش کے اپر کاس کے لئے کام کرتے جو سرکار کو سوٹ کرتا اس حساب سے ججمن پاس کرتی ہے اور یا پھر وہ اپنے پوس ریٹائرمنٹ بینیفیٹس دیکھتے ہیں کی ریٹائرمنٹ کے بعد وہ سنسد میں بیٹھیں گے کہ یون میں چلی جائیں گے یا دیش دنیا کے دوسرے حصے میں جا کر اپنی پوس ریٹائرمنٹ لائف انجوائ کریں گے تو جوڈیس ری کے کیریکٹر کو بھی سمجھ نئے کی کوس کی جوڈیس ری کا کیریکٹر اس دیش ہیں کی کس طریقے سے وہ سنسان آج کی تاریخ میں کام کر رہا ہے وہ ST SC OVC کے خلاف کام کر رہا آپ ایک دم مت بھول یے تیرہ پوئنٹ روستر کا جزمنٹ بھی اسی سپریم کورٹ سے آیا تھا اسی سپریم کورٹ لے دیا تھا اگر ST کو نوکری چاہیے تو اسی دیش کے بھی تر لگ بگ دو سو سو سال انتظار کرنا تھا education institutions کے معاملے میں وہ روستر اس دیش کے سپریم کورٹ لے پاس کیا تھا اور تب ہم لوگ سڑک پر لڑے تھے اور تب اس لڑائی کو جب جیت کر آئے تھے اس کے سامنے attachment EWS کی فائل لگا دیا گیا تھا سو سپریم کورٹ ہو یا ہائی کورٹ ہو اس میں بیٹھے تمام لوگ اس دیش کے گریبوں کے خلاف کام کر رہے ہیں اس دیش کے سٹی سی او بی سی کے کام کام کر رہے ہیں وہ کاسٹس لوگ ہیں اس میں کتے کوئی دورائے نہیں اس لیے ساتھیوں اس بات کو جان بہت ضروری ہے کہ جب اس دیش کا سمیدھان بنایا جا رہا تھا تب ہمارے پرخے اس بات کو لے کر چنت تھے کہ کہ ہمارے لوگوں کے حقوں کی جس طرح سے پہلے اکماری ہوئی تھی آنے والے دنوں میں بھی ہو وہ اس بات کو لے کر چنت تھے اور وہی ہوا آخر کا آج وہی ہو رہا ہے کہ آپ کے حقوں کو مارا جا رہا ہے جس طریقے سے لیٹرل اینتری کی پروسیس ہے لیٹرل اینتری کے تھروں تین سو چار تین سو سے زیادہ آئی ایس بنا دیئے گئے آئی ایس بھی ریکارڈ چیک کیجئے اس میں دیکھئے کی ایس ٹی ایس او بی سی کتنا ہے پتہ چلے گئے بڑا والے زی یہ کون کر رہا ہے یہ اس دیش کی سرکار کر رہی ہے دیکھتا ہے لیکن اسے پتہ ہے کہ اس کے جات بھائیوں کا منافع ہے اسی میں معاملے میں چپ ہو جاتے ہیں ساتھیوں اس بات کو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دراصل ہمارے دیش کی سرکار ہیں اور آزادی کے بعد جو انسٹیٹوشن بنے تھے وہ لگتار اس دیش میں سامجھ نیائے کی ہتھیا کر رہے ہیں بہت بہت شکریہ انقلاب زندہ موسیقی